ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں تو جو بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے ان کی ایک ان کا فریم ورک ہے جس میں ہم نے کچھ اپنے سٹرکچرل ریفارم جو ہمیں کرنے چاہیے دیکھیں آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں جتنی باتیں میں آپ کے سامنے کرتا رہا ہوں سرکلر ڈیٹ کے حوالے سے یا چوری کے حوالے سے آپ یہاں پہ موجود رہیں یا سستہ تیل خریدنے کے حوالے سے ان چیز باتوں کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف نے بالکل مجھے میری جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں مجھے بالکل انہوں نے کہا کہ آپ تیل کی قیمت بڑھائیں انہوں نے کہا کہ آپ رسپونسبل سیکٹر ڈیویلپ کریں میں نے کہا بھائی یہ رسپونسبل سیکٹر تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے ڈیویلپ کرنا ہے آپ کے لیے تھوڑی کرنا ہے تو ہم تو یہ سیکٹر کو بہتر کریں گے آپ کے ساتھ یا آپ کے بغیر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے ساتھ کریں گے یعنی پروگرام کے اندر کریں گے تو ہو سکتا ہے چھ مہینے جلدی کرنے اگر آپ کا پروگرام نہیں ہوگا ہم تب بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں آٹھ نو مہینے لگ جائیں لیکن کریں گے صرف یہ کام ہم آئی ایم ایف کے لیے نہیں کر رہے یہ کام ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ملک صاحب ملک صاحب نہیں نہیں ایسے نہ کرے اچھا چلے سوال کریں ملک صاحب یہ آپ نے زیادتی کی ہے دیکھیں ایک ڈیڑھ سال سے جب سے خان صاحب نے شور ڈالا کہ محروض گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور کچھ نہیں ہوا نا اس کے بعد آپ نے روسی سفیر کا انٹرویو کیا اس نے بھی آپ کو کہہ دیا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ پھر ہماری جو وہاں پہ سفیر ہیں ان کو ہم نے بھیجا وہاں پہ ان کی توانائی کی وزارت انہوں نے بھی کہا کوئی بات نہیں ہوئی ہماری یہاں پہ جب ان کے وزیر آئے تو انہوں نے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں کہا کہ چالیس دن پہلے جو بات شروع ہوئی تھی چالیس دن پہلے کیا ہوا تھا محروض گیا تھا مجھے وزیر آزم نے روس بھیجا تھا مذاکرات شروع کرنے کے لیے کہ چالیس دن پہلے جو بات ہم نے شروع کی تھی آج وہ مکمل ہو گئی اس کی تکمیل ہو گئی اس کے منٹس سائن ہو گئے اس کی انانونسمنٹ دو زبانوں میں ہو گئی کیونکہ آپ روسی سمجھتے ہیں جائے دو زبانوں میں کہ یہاں پہ کیا معاہدہ ہوئے جو مارچ والی بات ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ اس کی تمام کمرشل تفصیلات جو ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم کس طرح کام کریں گے اس کی کمرشل تفصیلات جو ہیں وہ مارچ تک تیہ مارچ کے آخر تک تیہ ہو جائیں گی تاکہ اس کے بعد پھر ہمارا کمرشل ریلیشنشپ شروع ہو جائے تو ہماری گفتگو ہو چکی ہے اس پہ سائن ہو چکے ہیں وہ اس کے منٹس فلوٹ ہو چکے ہیں اس کی اناؤنسمنٹس ہو چکی ہیں مارچ تک کا وقت تیہ ہو گیا ہے انشاءاللہ ہماری ٹیمز لگی ہوئی ہیں تمام کمرشل تفصیلات مشکل ہے نا ہمارے کیونکہ ان کے اور بھی بین الاقوامی معاملات بھی ہیں لیکن ہم روز اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مارچ تک مکمل کریں گے تاکہ اس کے فوراں بعد سستہ تیل آنا شروع اسی کو تو کمرشل تفصیل کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں تقریباً ایک تہائی جو ہمارا تیل خام تیل آتا ہے پاکستان میں ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ہم روز سے ملوانا شروع کرتے ہیں بہت شکریہ